اگر کوئی شخص عمل کرتا ہے اسے کام یا بھی نہیں ملتی وہ پھر سے ایک بار عمل کرتا ہے اسے پھر بھی کام یا بھی نہیں ملتی وہ پھر سے عمل کرتا ہے لیکن اسے اس میں بھی کام یا بھی نہیں ملتی وہ پھر کسی دوسری عمل کی عمل کو کرتا ہے اسے اس میں بھی کام یا بھی نہیں ملتی وہ پھر سے ایک بار عمل کرتا ہے اسے پھر بھی کام یا بھی نہیں ملتی وہ پھر تیسری عمل کی عمل کو کرتا ہے لیکن اسے اس میں بھی کام یا بھی نہیں ملتی یہ کیا ہے صرف و صرف میں آپ کو بتا دوں کہ امید پر دنیا کا ہی میں لوگ سو یہ سوچتے ہیں کہ کیا آپ تم سے کوئی گلتی ہوگی ہمیں کامیابی نہیں ملی ہم پھر سے عمل کرنے یا اس طرح کرنے اس طرح کرنے میں کامیابی مل جائے تو دیکھیں آپ کو کامیابی کہاں سے ملے گی جب یوٹیوب پہ سرسر جھوٹی پڑھائے گاندی پڑھائے تو آپ کامیابی کہاں سے ملے گی سب سے پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتا دوں کیونکہ یوٹیوب پہ سب کے سب فیک عمل ڈالتے ہیں کوئی سچی عمل نہیں ڈالتا صرف آپ لگوں گا ٹائمز ہے کرنا آپ لگوں گا پیسہ بٹوڑنا اور یوٹیوب پہ کچھ بھی نہیں ہے دیکھیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس پری ہو تو آپ ایک بار میرے عمل کو کریں میرے عمل سو فیصد کامیاب ہوتے ہیں میں وہ عمل بتاتا ہوں جو میں خود کی آزمائے میں ہوں جو میں نے دو تین سو لوگوں کو کروائے ہوں وہ عمل میں آپ کو بتاتا ہوں تو دیکھیں اسی طرح میرے بہت سارے بہن بھائیں میرے پاس آتے ہیں مجھے کہتے ہیں ہم نے فلاں فلاں کی عمل کی لیکن ہمیں کامیابی نہیں ملے کیوں نہیں ملتی سب سے پہلی وجوہت یہ ہے کہ عمل فیک ہوتے ہیں دوسری وجوہت یہ ہے کہ آپ لوگ عمل ایک دن میں پانچ پانچ کرتے ہیں عمل ایک دن میں ایک ہی کیا کرو اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کو پاس لوئے مزاد لوئے تسکیر یہ چیزیں نہیں ہوتی جس کی وجہ سے آپ کو کامیابی نہیں ملتی یہ سارے چیزیں آپ کے پاس ہونی چاہیے ہیں پھر آپ کو کامیابی ملے گی ورنہ آپ کو کامیابی نہیں ملے گی تو خیر کوئی عمل ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی لازمی یہ نہیں ہے لیکن پھر بھی انسان کوئی گلتی کر دیتا ہے اصل میں آپ لوگ ویڈیو گھوٹ سے نہیں سنتے آپ لوگ ویڈیو گھوٹ سے سنا کریں اکثر لوگ ہیں آدھی ویڈیو دیکھ کے نا تو عمل شروع کر دیتے ہیں آپ لوگ اس طرح نہ کیا کریں آپ لوگ ویڈیو کو پورا سنا کریں ایک ایک بات کو سنا کریں سمجھا کریں پھر جا کے عمل کو کیا کریں اور پھر ہی آپ کو کامیابی ملے گی ایسے آپ کو کامیابی نہیں ملے گی ایسے آپ اپنا ٹائم جائے کر رہے ہیں اور راج والعمل ہمارا بہت ہی آسان ہے آپ نے دوسرے قلمے کا ویڈ کرنا ہے صرف صرف آپ نے تین وقت بہ دوسرے قلمے کا ویڈ کرنا ہے اور ایک بری آپ کے سامنے حاضر ہو جائے گی ایک ایسی نیک بری آپ کے سامنے حاضر ہوگی جو آپ کے ہر جائز کام میں آپ کی ملدگا رہے گی آپ کو ہر وہ چیز لاکر دے گی جو چیز آپ اس سے مانگیں گے اس کے پاس اتنی طاقتیں اتنی شکتیاں ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے اور یہ ایک نیک بری ہے آپ اس سے صرف جائز کام لے سکتے ہیں نہ جائز کام آپ اس سے نہیں لے سکتے اس سے حاضر کرنے کے لئے اس آسان تھے وزیفہ کو کریں کب کرنا ہے کہاں کرنا ہے اس سارا طریقہ کر میں آپ کو سمجھاتا ہوں گوھر سے سمجھیں بلکل اسی طرح کریں جس طرح میں آپ کو سمجھو تب ہی جا کے آپ کو کامیابی ملے گی اور اس عمل میں آپ کو بتا دوں کہ لوہیمزاد لوہی تسکیر بات یا اگر ہوئے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے کسی بھی چیز کی اس عمل میں ضرورت نہیں ہے عمل بہت آسان دل سے کریں اچھی صورت سے کریں انشاءاللہ آپ کو کامیابی ملے گی میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کو بتا دوں کہ آپ نے اس عمل کو ایک ایسی جگہ پر کرنا ہے جہاں پر نہ کوئی آپ کو دیکھ سکے نہ کوئی سن سکے سب سے پہلے آپ نے نہا دو کر پاک صاف ہونے بلکل پاک صاف ہو جانا ہے آپ نے پاک صاف ہونے کے بعد آپ نے سمپل ایک یا ڈیٹھ کلو کوئی مٹھائی پکر لینے یا گھر میں کچھ مٹھا بنا لیں وہ جو پری کو آپ کھلا سکے تو اتنا یہ مٹھائی لے رہے ہیں یا گھر میں کچھ منا لے اتنا کرنے کے بعد آپ نے سمپل ایک پاک صاف کمرے میں آ جانا ہے پاک صاف کمرے میں آنے کے بعد آپ نے وہاں پہ گول دیر لگانا ہے گول دیرہ آپ چاہ کے کوئی لے سکتے ہیں گول دیر لگانے کے بعد آپ نے اس کے اندر جائے نماز بچھانی ہے تو جائے نماز بچھانے کے بعد آپ نے سمپل بیٹھ جانا ہے جائے نماز کے پر بیٹھنے کے بعد آپ نے تین مرتبہ دوسرے کلمے کا ویرد کرنا ہے تین مرتبہ دوسرے کلمے کا ویرد کرنے کے بعد یہ آپ کو سکرین پر ناکشنلز دار ہوگا اس ناکش کو بنا کے آپ نے اپنے پاس رکھنا ہے پاس رکھیں گے تب ہی کامیابی ملے گی ونہ کامیابی نہیں ملے گی تو جیسی آپ تین مرتبہ کلمے کو پڑھیں گے اسی وقت آپ کے سامنے ایک پر ہی حاضر ہو جائے گی حاضر ہوتی ہے آپ سے عدب سے سلام کرے گی آپ نے بھی اسے عدب سے جواب دینے پوچھے گی کہ آپ نے جکیوں بلا ہے تو آپ نے اسے بتانا ہے کہ میں نے آپ سے اپنے کام کروانے ہیں تو وہ آپ کے کام کر گئے گی تو آپ نے اسے وہ میٹھے جیسے کھلا دینی ہے اس کے بعد وہ آپ کو نشانی دے گی جس کی مددہ آپ سے دوبارہ حاضر کر سکتے ہیں انشاءاللہ اسی طرح اس سے کام کرو ہیں اس عمل کی عزت کیلئے اس ویڈیو کو دوزرک شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اسے اس عمل کی عزت ملے گی جو ویڈیو کو شیئر کرے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے گا تو اگر عمل نہیں کر سکتے مصرابتہ کریں جو میرے بہن بھی آٹ اوف کنٹری میں مصرابتہ کر کے حاضر لے سکتے ہیں اور مجھے تب تک کے لئے دعوی میں یاد دکھنا دیجے جازت شکریہ السلام علیکم